دوستو گرابی روش شرمہ کو سب سے مہان کلیڈی اور کپتان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی کے خلاب بینگلورو کو جیسے اتحاس کی سب سے شرمناک ہار ملی خود ایلیس پیری کا بیدل چکنا چور ہو گیا وہ تو اپنے حاصل روک نہیں پائے اور اب ویراد کولی کو ہی ہار کا گناہ گاہ ٹھہراتے ہوئے ایلیس پیری نے ایک ایسا کھلا سکیا ہے جن کی باتیں سن کر سچ میں کولی فینس کا بھی برا حال ہونے والا ہے تو اکر ایسا کیا کچھ کہا ایلیس پیری نے کسے بتائے ہار کا سب سے بڑا ویلن اور ویراد کولی کو لے کر ایسا کیا کچھ کہہ دیا انہوں نے ان کا پورا بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویراد اور روید میں کون ٹیم کو آئی پیل دوہزار چوبیس کا چیمپن بنا پائے گا اپنی قیمتی رائے ہمینی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو سولہ سالوں سے یا کہیں کہ سترہ سالوں سے بینگلورو کی کرکٹ ٹیم آج تا کیول دل ہی جیتی آئی ہے لیکن آئی پیل دوہزار چوبیس کا سیجن میں انہیں ٹرافیک ہے دل جیتنا بھی نصیم نہیں ہو رہا سولہ سالوں سے ٹراپیک لے ترہ سائی بینگلورو کا انتظار مہیرہ کرکٹ ٹیم نے ختم کیا جب بینگلورو ڈبلو پیل کی چیمپن بن گئی جس کے بعد فینس کی امیدیں ساتھ ہوئے آسمان پر تھی انہیں لگا کہ منز کرکٹ ٹیم بھی شاید ایسا ہی پردوشن کرے گی اور آئی پیل دوہزار چوبیس کے چیمپنیں انہیں بنائے بائے گی لیکن شاید فینس کی امید اور اپیل بینگلورو کے پردوش کھلائیوں کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں تب ہی تو آئی پیل دوہزار چوبیس کے چیمپن بننا تو دور ان سے تو ایک میچ بھی نہیں جیتا جا رہا ہے عالم تو یہ ہے کہ جب ممبائی انڈینز کے خلاف انہیں مقابلہ کرنے کا موقع ملا تو وہ بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے بہت کی لیکن انت میں ہوا کیا جسپلیس بومرہ نے اپنی قاتلانہ گنباجی سکیلی بینگلورو کا ستناش کر دیا خود پانچ وکٹ چٹکائے اور جب گنباجی سے ممبائی کو روکنے کی باری آئی تب تو ما شاء اللہ ممبائی کے بلے باجوں نے انہیں آساد ہویا ایسے قرار رزق میں دیا ہے جسے بھر پانا تو ان کے لئے ساتھ جنبوں میں پاسیوال ہی نہیں ہو پائے گا تباہی کا منجر ایسا تھا کہ پندر دسملوں تین اوور میں ہی ممبائی کے بلے باجوں نے ایک ستو سنتانوے جیسے پہاڑ جیسے لکش کا پیچھا کر لیا جسے حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی ٹیموں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں ممبائی نے اسے ایسے حاصل کیا جیسے کوئی بچوں کا کھیل ہو اور بینگلورو کے گنباجوں سے کھلوار کرتے ہوئے انہوں نے بینگلورو کو کہیں مو دکھانے لائق نہیں چھوڑا وہیں بینگلورو فینس کے لیے دل توڑ دینے والی بات تو یہ ہے کہ اب بینگلورو پوائنٹس ٹیول میں نوے پیدان پر ہے اور یہاں سے ان کا شاید ہی پلے آف میں کوالیفائی کرنا پاسیبل ہو پائے یعنی کہ بینگلورو کا اس سال کپ نامنے کا بھی سپنا ایک بار پھر چکنا چور ہو گیا ہے اور اس کے بعد تو جہاں بینگلورو فینس نراش ہیں وہ آپس میں ہی اپنا سممان بچانے کی جنگ کر رہے ہیں تو وہیں بینگلورو کو وپل میں چیمپئن بنانے والی ایلیس پیری نے اس ہار کے بعد ایک ایسا کھلاسہ کیا جن کی باتوں نے ہر بار کتر ہے موال مچا دیا ہے جہاں دوستو ایلیس پیری نے کہا آپ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں بینگلورو ہم نے سوچا تھا اس بار ایپل بھی جیتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا پاسیبل ہو پائے گا ہماری ٹیم میں ایک سوڑ کر ایک کھلاڑی ان کا ساتھ نہیں دیتے اور ہمار جاتے ہیں زوار بھی وہی ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا پہلے ہی ایپل چیمپئن بن گئے ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ کوالٹی اور اکشمتہ تھی ایپل جیتنے کے لیکن ہمیں ایک ٹیم کی طرح کبھی نہیں کھلتے ہیں جہاں دوستو ایلیس پیری کا تومانو دلی ٹوٹ گیا تو کے والی آئی نہیں انہوں نے آگے کہا کہ ابھی بھی دیر دیں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ منیجمنٹ ابھی بھی ٹیم میں بدلاؤ کر ہماری گاڑی کو جیت کی پٹری پر واپس لاسکتے اور یہ کاف مشکل ہے لیکن ابھی بھی ہم آئی پیل چیمپئن بن سکتے ہیں بس ہمیں امید نہیں ہارنی ہے کروڑوں بینگلورو فینس ہماری ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے بھی اپنے خیراریوں کو پورا بھروسہ ہے ہم بھی آئی پیل جیتیں گے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے اب تو ایلیس پیری نے جائے ایک طرف ویرائٹ پر ایجام لگائے تو وہیں اب آئی پیل دوزار چووویز کا چیمپئن بنانے کی طرف بینگلورو کو بھی بڑی بھاوشواری گھردی جنس کا بیان بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے لیکن دوستو باقو کیا لگتا ہے بینگلورو اور ممبائی میں کون بنے گا آئی پیل دوزار چووویز کا چیمپئن اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کرکر ضرور بتائی اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں دھنوار